رانیہ تم وید سہ ویدویت یہ آمنہ کلیر کر لیا کہ اوپر کو آدھی پروس پرمیشور روپی مول یعنی اوپر کو تو جڑھ ہیں اس سنسار روپی ورکس کی وہ پورن پرماتمہ تو جڑھ سمجھو مول سمجھو اور ادھے ساکھم نیچے کو ساکھا والا یہ سنسار روپی پیپل کے ورکس کو ابھی ناسی کہتے ہیں وید جس کے پتے کہے گئے ہیں اور اس سنسار روپی ورکس کو جو مول سہی تطوی سے جانتا ہے وہ ہے وید کے تطویے کو جاننے والا ہے اب دوسری میں کتنا کمال کر دیا ہے ادھے چے اردھوم پرسرتہ تشے ساکھا گن پروردھا ویشے پروانا ادھے چے مولانی انو سنتتانی کرمان بندھنی منش لوکے اس سنسار ورکس کی تینوں گن روپ تینوں گن روپ جل سے بڑی ہوئی ساکھا ہیں جل سے بڑی ہوئی یہ تینوں گن روپی ساکھائیں ہیں بس اتنا ہے کافی ہے انہوں نے اپنی سوٹ ڈائرہ کی ہے دیوتا پھلانا ویشے پرو ویشے ویکاروں والی ساکھا ہیں تینوں گن روپی ساکھا ہیں نیچے اور اوپر سروترنی اوپر سرگ لوک میں پرتھوی لوک پہ گیان بولا جا رہا ہے نیچے پاتا لوک میں ان تینوں لوکوں میں پھیلی ہوئی ہیں اور منش لوک میں کرموں کے بندھن میں باندھنے کی یہ مکھے کارن ہیں جڑے ہیں مول ہیں تینوں گن رج گن پر مہاست گن بشمتن گن شیف جی ہمیں یہاں کرمہ کے انو ساربان دے رکھنے کی بھی یہ مکھے کارن ہیں مولانی یہاں ورکس کی جڑ دیں یہ مکھے واسنا روپی جڑ ہیں یہ مول ہیں یہ ہمیں عبادنے کی مکھے کارن ہیں روکے رکھنے کے اور نیچے اور اوپر سبھی لوکوں میں نہیں کیول نیچے اور اوپر نیچے پتا لوک میں پرسورک لوک میں ان کی سطح ہے اب یہاں ایک پرسنگ کلیر کرنا پڑے گا کہ رج گن برما ہے ست گن بشنو تم گن شیف جی اب یہ کنسپٹ کلیر کرنا یا ضروری ہو گیا یہ پرمان دکھانا اوشک ہو گیا لالٹن دکھانی پڑے گی نہیں تو یا سم جامنا آوکر رج گن برما ست گن بشنو تم گن شیف جی ہے اور گیتا جی میں ایس نی نی کا سانکیت ہے یہ دیکھئے گا شریمت دیوی بھاگوت ہندی ٹیکہ سیت بھاگ ایک اور یہ کہاں سے پرکاسیت ہے اتھ دیوی بھاگوتم سبھاس ٹیکم سہم آتم کھی امراض شریف سنداز پرکاسن بمبئی اس کے تیسرے سکندب ہیں اتھ شریمت دیوی بھاگوتے بھاسا ٹیکہ یکتے ترتیے سکندہ پرارمتے اور اس کے گیارہ پرشت پر تیسرے سکندب ہیں گیارہ پرشت پر تیسرے پانچ ماہ دہائے ترتیے سکندب بھاسا ٹیکہ اب یہاں آٹھ میں سلوکو ہم پڑھتے ہیں سات ماہ یہاں سماپت ہوا بھگوان سنکر اپنی ماتہ درگا سے کہہ رہے ہیں ماتہ یدی ہمارے اوپر صدا آپ دیا یکت ہو تو ہم کو تموگن میں کس پرکار پر دھان کیا ہے اور برمہ رضوگن اور حری ستوگن کیوں یکت کیے ہیں کیوں یکت کیے ہیں اب ان کو دیکھئے گا ان کی سنسکر طور پڑھتے ہیں اب یہ سات ماہ یہاں سماپت ہوا آٹھ ماہ سرو ہوتا ہے یدی دیا درمنا نی صدا امبی کے کتھم اہم بھی ہی تہچ ہے سنکر بھگوان کہہ رہے ہیں کہ یدی یدی آپ دیا لو ہیں دیا وان ہیں تو ہم مجھ کو کس پرکار کتھم اہم بھی ہی تہچ ہے کس پرکار میں بنا دیا تموگن مجھے تموگن کیوں رچ دیا کیوں اتھپن کر دیا اور کمل جے کمل سے اتھپن ہونے والے بھرما کو رجوگن سمبھاؤ رجوگن کیوں اتھپن کر دیا اور سووی تہ کیوں ستوگن ہری ویشنوں کو آپ نے ستوگن کیوں بنا دیا کیوں پیدا کر دیا اتی سدھم رجوگن بھرما ستگن ویشنوں تمونا شب جی اپڑی اس پویش ساستر شریمت بھگوت گیتہ کو ایک دم ہر دے میں سما جاگا آپ کے یہ سچا گیان اب دیکھئے گا وہی شریمت بھگوت گیتہ ادھا ہے نمبر پندرہ کا سلوک نمبر ہم تیسرا دوسرا پڑھیں گے پندر میں دہائے کا یہ دوسرا یہ تو آئی گا سا ہے جو اس کو جانتا ہے وہ تتو درسی سنت ہے دوسرے ہم کہا ہے کہ اس سنسار ورکس کی تینوں گن روپ رج گن برما ست گن ویشنو تم گن شیف جی یہ جل سے بڑی نہیں ہوئی یہ گنوں سے گن روپی ویشے پروالہ ساکھا یہ بھی ساتھ پڑھ لیو ویشے پروالہ ساکھا یہ ویشے واسبھوگوں کی ساکھائیں ہیں بس اتنا ہی کافی ہیں یہ انہوں نے تو اور کچھ بنا دیا یہ اوپر اور نیچے پھیلی ہوئی ہیں منوس لوک میں کرموں کے انسار بندھن میں باندھنے والی بھی یہ مکھے کارن ہیں مولانی مول ہیں جڑھ ہیں مکھے کارن ہیں اور اوپر نیچے بیابت ہیں اب تیسری میں کہا ہے اس سنسار ورس کا شروع جیسا کہا ہے تتھا ویسا یہاں ویچار کال میں نہیں پایا جاتا نہیں پایا جاتا کیونکہ نہیں تو اس کا آجی ہے اور نہیں اس کا آنت ہے اور نہیں اسی پرکار ستیتھی ہی ہے اس لیے اس سو ویرڈ مولم یعنی جڑ جو ہے مول جو ہے اوپر وہ ست لوگ تو عویناسی ہے پرماتما جو جہاں رہتا ہے جڑ تو اس کے عویناسی بھگوان ہے درڈ مول درڈ مول والے یعنی عویناسی پرماتما روپی جڑ والے اس سنسار روپی پیپل کے ورکس کو اسنگ سسترین چھتوا ویراجے روپ سستر دوارہ کاٹ کر نہیں تتوے گیان روپی سستر دوارہ کاٹ کر اب پھر دیکھو گیتا گیان داتا کہتا ہے کہ اس سنسار ورس کا یعنی شرشتی رچنا کے ویسے میں میں پریچت نہیں ہوں اور اس کا یہاں ویچار کا ویسا یہاں ویچار کال میں تیرے اور میرے گیتا جی کے گیان کے ڈسکسن میں نہیں پایا جاتا کیونکہ مجھے اس کی کوئی اچھی طرح ستی تھی کا گیان نہیں ہے اور اس کا اس تتوے گیتا جی دہر نمبر چار کے سلوک نمبر چونتیس مجھے تتوے درسی سنت کی طرف سنکیت کیا ہے اس کے لئے بتایا ہے اس سے تتوے گیان سمجھ کے اس کے پس چاہت تتوے گیان روپی سستر دوارہ اسے کاٹ کر یہ چوتھا پندر میں ادھائی کا چوتھا سلوکے پندر میں ادھائی کا یہ چوتھا سلوکے اس کے پس چاہت اس پرم پدروپ پرمیسور کو بھلی بھاتی کھوجنا چاہیے جس میں گئے ہوئے پرش پھر لوٹ کر سنسار میں نہیں آتے ارثات ان کا کبھی جنم مرتیو نہیں ہوتا اور جس پرمیسور سے یعنی گیتا گیان داتا سے کوئی اور ہے یہ پرمیسور جس کے بسے میں گیتا گیان داتا کہہ رہا ہے ٹھوک کہ جس پرمیسور نے سنسار روپی پراتن ماں نے اس آدھی سنسار روپی ورقس کی پرورت پرانے پہلے وال اس سارے سنسار روپی ورقس کی پرورتی وستار کو پرابت ہوئی یعنی جس نے سبیرمنڈوں کو رچا ہے اسی آدھی پرورت even اس پرورتی ورنہیں کیا کا سام ہم اس پرکار جد نسچے کر کے اس پرمیسور کا منن اور نیدھی دھاستن کرنا چاہیے اپنا اتما ہوں اس ٹی چوتھے سلوک میں کمپلیٹ کتی کلیر کر جائے کہ اس پرمپد پرمیشور کی کھوز کرنی چاہے جہاں جانے کے بعد پھر کبھی جنم مرتو نہیں ہوتا اور جس پرمیشور سے اور جس پرمیشور سے اس پراتن سنساروپی ورکس کی پرورتی وشتار کو پرابط ہوئی ہے تھا جس نے اس کی رتنا کی ہے اور اسی کی میں سرن ہوں میں بھی اسی کی سرن میں ہوں اس برکار دردنس چاہ کر کے اسی کی پوچھا کرنی چاہیے اپنے آتموں یہ وہ انمول صدگرنت ہیں جن کو ہم نت پرتی جن پڑتے بھی تھے اجہائے بھی امن کے گھوٹ ریکھے تھے لیکن ہم سمندھ نہیں پائے کیونکہ گروہ بن بید پڑھے جو پرانی سمجھے نا سار رہے گیا نہیں اور گروہ بن کہوں نے پایا گیا نا جو تھو تھا بو چھڑے کسانا ہم تھو تھا بو چھڑا کرتے ہیں یہ برما بشنو محیس اور میرے سیر یہ یہ سارے تھو تھا بو چھڑا کرتے ہیں ان کو بھی ویدوں کا گیان نہیں تھا اپنے آتموں ایک ثبت جو بولا جاتا ہے یہ اتنا کڑوا صد ہے یدھی اس کا کنسپٹ کلیر نہ ہو کہ برما بشنو محیس کو بھی وید گیان نہیں تھا تو یہ بات سماج کے گلے اترے نہیں اور جب پرمان دکھا دیے جاتے ہیں بودھی مان سماج ترنس بھی کار کر کے آج یہاں اپنا کلیان کروانے آ رہا ہے اپنا آتموں داس کو جو محنت کرنی پڑھ رہی ہے اس کا پھڑ مالک اوسیٰ دے گا اس داس کا اودے سے یہی ہے کہ پورا ویشو ہے تتو گیان سے پریچت ہو اپنے بھگوان کو پیچانے اپنے پتا مول مالک کو پیچان لے پھر اس کو کوئی دکھ نہیں رہے گا سنسار میں یہ دیئے نیمم رہ گا تھے پرمان دکھا کہتے ہیں جب تک انسا ہماری آنا ہر کال لگے نہیں تیرا بانا اب جیسے کہتے ہیں پارس پتھر اور لوہا ایک ہی ستھان پر رکھے نظر آتے ہیں اور وہ ٹت نہیں ہوتے آپ پس میں چاہے ایک بال جتنا بھی ڈسٹینس بیچ میں رہ جا اور دور تہیر سال آگے جیسے یہ بلکل ملے ہوئے ہیں تو لوہا اب سونا نہیں بن سکتا اس پارس پتھر سے جب تک اس کے بلکل ٹت نہیں ہو جاگا اب ساتھ رکھا ہوا بالکل نکٹ رکھا ہوا اب بال سے بھی کم ڈسٹینس بھی اگر بیچ میں ہے تو ابھی نہیں ہوگا تو ایسے ہی ہے جو بھکت بھی دکھائی دیتے ہیں بھکتی بھی کر رہے ہیں انہوں دکھا ہم بڑے آگرسر بھکت ہیں اور ان کو پرماتما ان میں پریورتن نہیں لاسکتا جب تک وہ عردے سے پرماتما لوگ دکھاوانے چاہتا ہے اندر سے پیار لگاو مالک مچاتا ہے تب اس کا پریورتن ہوتا اس کی رکھ سہبی ہوتی ہے پرمیسور کہتے ہیں جب لگ ہنسا ہماری آنا ہماری مریاد دام رہے گا تو تب لگے نہیں کال تیرا بان ہے تیر نہیں لگے تو انہیں کو اس پر اٹیک کر سکتا ہے جیسے سیتا کو بتا دیا تھا کہ اس ریخہ سے باہر نہ جانا تو راون کی حمد نہیں تھی اس میں پرویش کر جا اس ریخہ پلھنگ گئی مریادہ بھنگ کر گی تو اس کا درگتی ہوئی تو ایسے جب تک ہم پرمیسور کی بتائیں مریادہ آپ چلیں گے تو کوئی دکت نہیں آپ کو صدا کے لئے سکھی کر دے گا اب پرسنگ چل رہا ہے کہ پرماتما کیا بتانا چاہتے ہیں کہ اس پورن پرماتما وہاں جانے کے بعد پھر کبھی لوٹ کر سنسارما نہیں آتے اس پرم اکثر پرم کی سادھ نہ کرنے سے گیتا جی دہائے نمبر اٹھارا کے سلوک نمبر بیسٹ میں بتایا کہ اردن تو سروع بھاو سے اس پرمیسور کی سنسارما جا جس کی کرپا سے تو پرمشان تیور سناتن پرم دھام کو پرابط ہوگا تری پھر مرتیو نہیں ہوگی اپنے بھی سیمیں گیتا جی دہائے نمبر چار کے سلوک نمبر پانچ میں اج دہائے نمبر دو کے سلوک نمبر بارہ میں اج دہائے نمبر چار کے سلوک نمبر پانچ اور نو میں سپشٹ کا ہے اور گیتا جی دہائے نمبر دس کے سلوک نمبر دو میں سپشٹ بتایا ہے کہ میرا زنم ہوتا ہے میری مرتیو ہوتی ہے میں آویناسی نہیں ہوں کون گیتا گیانداتا کہہ رہا ہے یہ دیکھئے گا یہ وہی سریمت بھگت گیتا اور اج دہائے نمبر چار یہ وہی سریمت بھگت گیتا اور اج دہائے نمبر چار کا اور سلوک نمبر پانچ آپ کو دکھاتے ہیں اور نو اج دہائے نمبر چار اور سلوک نمبر یہ پانچ ہے اس کا نواز یہاں پر ہے ہی پرنتم ارزن میرے اور تیرے بہت سے زنم ہو چکے ہیں ان سب کو تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں اج دہائے نمبر چار کا ہی سلوک نمبر نو ہی ارزن میرے زنم اور کرم دیو ارثات نرمل اور الوکیک ہیں میرے زنم تو ہیں یعنی میرا زنم اور کرم ہیں لیکن وہ دیو ہیں الوکیک ہیں اچھا اب اج دہائے نمبر دو کا اور سلوک نمبر بارہ کتنا کلیر دے رکھے ہیں اج دہائے نمبر دو کا اور سلوک نمبر بارہ نے تو ایسا ہی ہے نے تو ایسا ہی ہے کہ کسی کالمے ایسا ہی ہے کہ میں کسی کالمہ نہیں تھا یعنی میرا پہلے زنم نہیں تھا